جو نیکسس بن گیا ہے اس نیکسس میں لگتا ہے کہ سٹیٹ انڈرمائن ہو گیا ٹو دی ایکسٹینٹ کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی کہنا پڑتا ہے میں جمالی صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں کہ اپاہج ہو گئے ہیں پیرالائز گپ اردو میں یہی ترجمہ ہے کہ ادارے اپاہج ہیں تو یہ دو جو اگری بیٹس سٹیٹمنٹ سینٹر بیگ صاحب قاضی صاحب پہلی بات تو بہت شکریہ آپ نے اپنے شوہ میں مجھے لیا قاضی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں انفورچنٹلی سسٹمز ہاف کولیپسٹ جس کنٹری کے اندر رول آف لاؤ نہ ہو کاؤنٹبلیٹی نہ ہو اور ایک دم پارفل ایلیٹ ملک کو رول کرے اور کوئی کسی کا حساب کتاب نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہی ہوگا اور میں اس میں اپنے قوم کو میں بلیم کروں گا کہ بھئی ہمارے قومی الیکٹر کے لیڈرز کو لے کے آتے ہیں ان کو چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی اتنا کچھ سامنے مواد آ چکا ہے پہلے بھی آیا پھر بھی ہم آہ اٹھا کے انہی لوگوں کو لے کے واپس آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو لیک آف ایڈیوکیشن ہے ہمارے آہ معاشرے کے اندر جو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی نائنٹین فورٹی سیون سے دو چیزوں کو انہوں نے ڈیلیبریٹلی آہ یعنی آہ اپنا اگنور کیا ایک ہیلتھ کیر کو کیا ہے دوسری ایڈیوکیشن کو کیا ہے لوگوں کو جاہل رکھا ہے رونر ایریاز میں جائیں وہاں پہ کچھری تھانہ اور تحصیل دار وہی کنٹرول کرتا ہے ہر چیز کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہو کیا آ رہا ہے جہاں اس کو کہتے ہیں وہاں وہ ووٹ ڈال دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ the whole system the pattern has to change جو کچھ آج کل ہمارے ملک کے اندور ہو رہا ہے میں personally i am very disappointed and absolutely disgusted اب میں کسی ٹیلیویزن پروگرام میں آ کے میں اپنی پارٹی کی مثال دیتا ہوں میں نہیں سپورٹ کر سکتا میں openly کہہ رہا ہوں کہ i cannot support my party جس طریقے سے لوگ ہر سپریم کورٹ کی hearings کے بعد آہ باہر آ کے جو کچھ کہتے ہیں ایک کہتا ہے جی آہ پرائیم منسٹر صاحب guilty ہو گئے ہیں دوسری پارٹی آ کے کہتی ہے جی وہ وہ فرشتہ ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ this is uncalled for یہ ہونا نہیں چاہیے اور سپریم کورٹ کو ان چیزوں پہ بندش ڈالنی چاہیے کہ اس طریقے کے کمنٹ نہیں ہونے چاہیے right outside under the nose of the supreme کورٹ اور دوسری بات دیکھیں نا یہ جو چیز honorable judges کے ہاتھ میں ہمارا پورا ملک stay order پہ چلتا ہے لوگ stay order تو ایسے لیتے ہیں جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے بغیر دوسری پارٹی کو سنے ہوئے اور stay order دو دو سال تین تین سال چار چار سال چلتے رہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے آپ دیکھیں انگلینڈ کے اندر دو تین سال پہلے riots ہوئے تھے وہاں courts کچیری judges رات کے بارہ بارہ بجے تک بیٹھ کے انہوں نے ٹیلی ویژن کے اس کے فریمز کے اوپر لا کے لوگوں کو شناخت کر کے ان کو گھر سے نکال کے اور ان کو پنش کیا ہے بہت ہمارے یہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے